بہرحال آج کے پروگرام کی صدارت جناب عرصد معروفی صاحب کر رہے ہیں سرفرستی جناب حافظ ربو پگر صاحب سیکریٹری ماسٹر نمان صاحب اور اس پروگرام کے مہمانوں خصوصی ہیں مولانا عبد الرحیم صاحب بہرحال چلیے اب میں اگلے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جن کا نام مسئول معروف ہے عزیفہ عجدی صاحب ہمارے پروہ معروف کے بہت مسئول شاعر ہیں ان کی شاعر ہیں ان کی آواز ان کا لہجہ ان کا ترنم ہر ذہن میں سمجھ دیجئے کہ یہ پینہ ہے بہرحال میں ان سے گزاری اس پروگرام کے اوٹسیری پھلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس قسم کی نظامت فرما رہے ہیں میرے بہت ہی محترم اور علیہ وسلم صاحب اور صدارت کے پرائز انجام دے رہے ہیں استاد محترم ارشد معروفی صاحب اور آئی عزب میں مدلہ پڑھتا ہوں مدلہ خاص مرزہ فرمائے دشمنان دین حق کے واسط خنجر ہوں میں یعنی ان کے دلے پہ کے چھپے یعنی ان کے دلے پہ کے چھپے تا ہوا نشترے ہوں میں اور اس نے مطلع بتا رہے ہیں کہا سوڑا زب برمائے ہیں لاکھ دنیا والے کہتے ہیں ہی کی ایک کنکر ہوں میں اہل بی نا جانتے ہیں کیوٹی گوہر ہوں میں اہل بی نا جانتے ہیں کیوٹی گوہر ہوں میں سب سے زیادہ اسے جہاں میں میں ہوں ہوں سب سے زیادہ اسے جہاں میں میں ہوں ایک روح سے آہاں پھر یہ کیسے سوچ لوں کی پھر یہ کیسے سوچ لوں کی آپ سے بہتر ہوں میں پھر یہ کیسے سوچ لوں کی آپ سے بہتر ہوں میں اور رشک کرتے ہیں میری اپ سے مطلع دنیا کے امیر مطلع دنیا کے امیر مصدفہ سلے اللہ کا مصدفہ کے نوک روکا دیکھئے نوک رہو میں مصدفہ کے نوک روکا دیکھئے نوک رہو میں مصدفہ کے نوک روکا مصدفہ کے نوک روکا مصدفہ کے نوک روکا جو آتا ہے کہہ دے مصدفہ کے نوک روکا مصدفہ کے نوک روکا مصدفہ کے نوک روکا مصدفہ کے نوک روکا کیا نہیں ٹکلیف ہوگی کیا کوئی پاتھر ہوں میں کیوں نہیں تکلیف ہوگی کیا کوئی پاتھر ہو میں اے خدا فکر سکھانے میں دے مجھے ادرا کے بھو اے خدا فکر سکھانے میں دے مجھے ادرا کے بھو پاتھ کا اثر کے میں کہہ دوں پاتھ کا اثر کے میں کہہ دوں دوسرا کا اثر ہو میں پاتھ کا اثر کے میں کہہ دوں دوسرا کا اثر ہو میں اور مقبہ بھی دعاوں کے ساتھ اے خدا فرمان بز میں تو ذر میں ہزئے پا کیا پڑھی میں نے غزل اے خدا فرمان ایک دو کی پاتھ کیا ایک دو کی پاتھ کیا سبی کی زدانوں پر ہوں میں ایک دو کی پاتھ کیا سبی کی زدانوں پر ہوں میں مصدفہ صلی اللہ علیہ کا دیکھیں یہ نہ کرے ہوں میں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ماشاءاللہ بہت اچھے لابنے بھو لہجے کے ساتھ میاری کلام کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے کلام کو پیش فرما رہے تھے انہوں نے مکتے میں یہ کہا کہ بزمِ کوسر میں غزیفہ کیا پر ہی میں نے غزل بزمِ کوسر میں غزیفہ کیا پر ہی میں نے غزل ایک دو کی پاتھ کیا سبی زبانوں پر ہوں میں واقعی انہوں نے بہت اچھی انداز میں مصدفہ طرح پر تفازمائی کی تھی بہت حال اب وہ میں بزمِ سخن کے جو پورا معروف کی بزمِ سخن ہے شہری ودبین اسیست اس کے صدر محترم دینا مولانا صفی ورمان صفی صاحب سے بڑے ہی عجب اور بھرو سے گنارش کر رہا ہوں کہ وہ تصریف لائیں اور اپنا کرام سامین کی نظر کریں